پروردگاراں پروردگاراں اب کسی پر بھی یقین نہیں اور بادل خان کا پیرا برلاس خان کو خود دینا ہوگا لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ برلاس خان کی موت ہونے والی ہے دوسری طرف بریرہ اپنے آپ کو بھی بچانا چاہتی ہے اور زمدہ کو بھی بتانا چاہتی ہے بریرہ یہ بات اچھے سے چانتی ہے کہ اگر دوراب خان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اسے زمدہ کی حقیقت معلوم تھی تو اس کی خیر نہیں اس لئے برلاس خان جب بادل خان کی قید کا پیرا دے رہا ہوگا تب بریرہ اس کے پاس آئے گی اور اس سے جھوٹ بولے گی کہ بختاور باجی کی طبیعت بہت خراب ہے اسے فوراں ہسپتال لے کر جانا ہوگا اس پر برلاس خان اپنی چچی بختاور کی طبیعت پوچھنے کے لئے دوڑے گا ادھر بریرہ کو یہ موقع مل جاتا ہے اور وہ بادل خان کو کیسے رہا کر دے گی اور اسے بتائے گی کہ اسے زمدہ نے بھیجا ہے اس لئے میں جہاں آئی تو میں اب بھی جہاں سے جانا ہوگا اور زمدہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ اگر تم لوگ جہاں رہے تو تم دونوں ہی مارے جاؤ گے کیسے رہا ہونے کے بعد بادل خان کا سب سے پہلا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ دوراب خان کے ساتھ خی کر کے جائے باہر آنے کے بعد بادل خان کی نظر برلاس خان پر پڑے گی کیونکہ برلاس خان تو پہلے ہی بادل پر تشدل کر چکا ہوتا ہے اور بادل کو اس بات کا شدید گصہ ہوتا ہے اس پر بادل خان چوری چھوپے پیچھے سے برلاس خان کو پکڑ لے گا اور اس کا گلہ کار دے گا اس پر برلاس خان کی چیک نکلے گی اور جنار خان اپنے روم میں سو رہا ہوگا برلاس خان کی اتنی درد بھری چیخ سن کر اس کی آنکھ کھل جائے گی تو جنار خان برلاس خان کی خیریت معلوم کرنے کے لئے دوڑے گا جنار خان جب پہنچے گا تو اس وقت تک دیر ہو چکی ہوگی کیونکہ برلاس کی موت ہو چکی ہوگی چنار اپنے جماں بیٹے کی لاش دیکھ کر چیخیں مار مار کر رونے لگی گا اس کے بعد گلورین بھی وہاں پہنچ جائے گی اس کے تو پیرن طلعوں سے زمین نکل جائے گی بادل خان کا تو یہی پلان تھا کہ برلاس کو مارنے کے بعد چنار خان آئے گا تو اسے بھی مار دے گا لیکن بادل یہاں سے فرار ہونے میں ہی اپنی بلائی سمجھے گا لیکن چنار خان اسے دیکھ لے گا اور اسے گولی مار کر مار دے گا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب زمدہ اور بریرہ کے ساتھ کیا ہوگا اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مزید ایسی ڈراما اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ